آپ سب کو کٹسو سٹوری بینگ میں خوش آمدید پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں امید ہے آپ سب خیر اس سے ہوں گے آج کی کہانی کا عنوان ہے آسمان کا رنگ آج ہفتے کا دن تھا اسکول کی چھٹیاں بھی ختم ہو رہی تھیں سب نے مل کر پروگرام بنایا کیوں نہ شام کو پارک جائے آجائے بچوں نے امی کے ساتھ مل کر جانے کی تیاری شروع کر دی بچوں نے کھانے کی باسکٹ میں سینڈویچ، سموزے، بیسکٹ اور فرنچ فرائز رکھنے میں مدد کی دھرواس میں چائے رکھی اور ڈسپوزبل پلیٹ اور گلاس بھی رکھ لیا ایک کولر پانی کا بھی لینا نہیں بھولے جب وہ سب پارک پہنچے تو شام ہو رہی تھی بچے بہت خوش ہوئے مختلف جھولے میں جھولے سلائیڈنگ کی ابھی سب وہ کھیل ہی رہے تھے کہ سہیرہ کی نظر آسمان پر پڑی تو اس میں دیکھا کہ آسمان کا رنگ سرقی مائل نارنجی ہو رہا ہے اس نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے مگر یہ اس وقت سرقی مائل نارنجی نظر آ رہا ہے بابا جان نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا اور کہا جی بچوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آسمان کا رنگ کیا ہے بچے فوراں کہہ اٹھے آسمان کا رنگ نیلا ہے بابا جان نے کہا جی نہیں یہ بات درست نہیں آسمان کا رنگ سیاہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج سے آنے والی شعائیں جو ہمیں سفید دکھائی دیتی ہیں دراصل قوس قضاء کے سات رنگوں پر مشتمل ہیں ان کی ایک خاص ترقیب ہوتی ہے ایک طرف سرق رنگ دوسری طرف بنفشی ہوتا ہے فضاء میں ہر وقت گرد و غبار کے ذرات تیرتے رہتے ہیں اور سورج کی شعائیں فضاء میں داخل ہونے کے بعد ان ذرات سے ٹکراتی ہیں اس ٹکراؤ کے نتیجے میں نیلے اور بنفشی رنگ کی شعائیں مڑ جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے داملہ پوچھتی ہیں مگر ابھی تو آسمان کا رنگ سرخ مائل نارنجی ہو رہا ہے بابا جان کہتے ہیں طولو اور غرب کے وقت آسمان ہمیں سرخ مائل نارنجی نظر آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی شعائوں کی باقی رنگ تو اس وقت ختم ہو جاتے ہیں صرف سرخ اور نارنجی رنگ کی شعائیں زمین پر پہنچتی ہیں جن کی وجہ سے آسمان ہمیں سرخ مائل نارنجی دکھائی دیتا ہے بچے اپنے بابا جان کا شکریہ دا کرتے ہیں پھر سب مل کر شانتی چائے کے ساتھ سموسی بسکٹ سینڈوچ پرنچ پرائس کھاتے ہیں اور ہنسی خوشی گھر واپس آ جاتے ہیں آپ سب سلامت شادو آباد رہیں فی ایمان اللہ